بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سب جہازوں کی روشنیاں بجا دی گئیں اور تمام سپائیوں کو باری باری پہرہ دینے پر مقرر کر دیا گیا نماز فجر کے بعد امیر البخر نے اپنے ایک جہاز کو الہورہ کی بندرگاہ سے کھلے سمندر میں جانے کا حکم دیا میرا حیال ہے کہ آج کسی نہ کسی وقت عیسائی جہاز اس طرف آئیں گے ریجنال کو سمندری راستوں کا علم نہیں اسی لیے وہ طویل راستہ دیکھ کر کہ الہورہ پہنچے گا میری یہاں تک آنے کے لیے مختصر قرین راستہ اختیار کیا تھا یہی وہ بندرگاہ ہے جہاں سے گزر کر مدینہ منورہ پہنچا جا سکتا ہے اس انکشاف پر تمام جہاز راہ اور سپائی حیرت زدہ رہ گئے آج انہیں اندازہ ہوا کہ ان کا امیر کتنے دور کی سوچتا ہے پھر امیر البخر نے اس جہاز پر اپنے ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ متین کرتے ہوئے ہدایت دی تمہیں جیسے ہی دشمن کے جہاز نظر آئیں تم کچھ دور تک آگے بڑھو گے اور پھر اچانک اس طرح اپنے جہاز کا رخ مورد ہوگے کہ جیسے تم ان سے حفظہ ہو کر باغ رہے ہو اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے نرگے میں آ جاؤ تو پوری استقامت سے مقابلہ کرنا اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے جہاز کو روانہ کرنے کے بعد امیر البخر عرب بدھوں کا انتظار کرنے لگا جو نئے گوڑے لانے کا وعدہ کر کے گئے تھے بڑے نام کی لالش میں مقامی بدھوں نے مزید پچاس گوڑوں کا انتظام کر دیا تھا اب امیر البخر کے پاس نوے عربی گوڑے تھے وہ تمام گوڑے اپنے بہترین شہ سبانوں کے حوالے کر دئیے اس کے بعد امیر البخر نے اپنے باقی جہازوں کا روخ بھی اس طرف کر دیا جگہ کچھ دیر پہلے ایک جہاز کو روانہ کیا گیا تھا ان جہازوں کی رفتار بہت سستی جہازوں کے ساتھ ساتھ شہزوار بھی سمندر کے کنارے کنارے چل رہے تھے آخر امیر البخر کا اندازہ درست نکلا ابھی مصری جہاز نے سمندر میں دس پندرہ میل کا فاصلہ دیکھ کیا ہوگا کہ سامنے سے ریجنال کا بہری بیڑا آتا ہوا نظر آیا جو بیس جہازوں پر مشتمل تھا مصری جہاز اپنے امیر البخر کے حکم کے مطابق بے خوف و خدر آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ اس کے اور عیسائی بیڑے کے درمیان دو فرلانگ کا فاصلہ رہ گیا ریجنال یہاں تک آتے آتے عربوں کے کئی جہاز تباہ کر چکا تھا ایک نئے جہاز کو اپنی طرف آتے دیکھ کر والی ایک کڑک نے خوشی کے جذبات سے بڑھ پھول نارا لگایا ایک شکار اور اسے چاروں طرف سے گیر لو یہ بھی ہمارے بیری بیڑے کا حصہ بن جائے گا ابھی ریجنال اپنے سپائیوں کو ہدایت دے رہا تھا کہ یک ایک مصری جہاز اپنے منصوبے کے مطابق واپس پلٹ پڑا اس کی رفتار معمول سے بہت زیادہ تیز تھی ریجنال نے مصری جہاز کو باگتے دیکھ کر انتہائی سخت لیجے میں اپنے جہازرانوں کو حکم دیا یہ بچ کر نہ جانے پائے برک رفتاری کے ساتھ اس کا تاقب کرو اگر یہ بچ کر نکل گیا تو ہو سکتا ہے کہ مقامی مسلمانوں کو ہمارے منصوبے سے اگاہ کر دے ریجنال نے اپنے جہازرانوں کو یہ حکم اس لیے دیا تھا کہ اب تک سمندر میں عربوں کے جتنے جہاز بھی نظر آئے تھے انہیں یا تو چلا کر راک کر دیا گیا تھا یا پھر پکڑ کر اپنے بھیری بیڑے میں شامل کر لیا تھا اور جہازرانوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں سمندر میں پھینک دی گئی تھی اسی طرح ریجنال نے حاجیوں کے جتنے کافریں لوٹے تھے ان کے ایک ایک فرد کو بھی تاتیخ کر ڈالا تھا اور یہ سب واقعی اور درندگی محض اس پیش قدمی کے طور پر تھی کہ کہیں کوئی مسلمان فرار ہو کر مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ نہ پہنچ جائے اور ان دونوں مقامات مقدسہ کے نگرانوں کو سلیبیوں کے مضموم ارادوں سے بخبر نہ کر دے ریجنال اب تک اپنی تمام ہیلت سازیوں اور چالوں میں کامیاب رہا تھا اس لیے اسے یقین تھا کہ اس کے جہازران مصری جہاز کو بھی آسانی کے ساتھ پکڑ لیں گے کیونکہ ریجنال اس حصوصی جہاز کو بھی ایک عام تجارتی جہاز سمجھا تھا امیر البخر نے اپنے اس جہاز کو روانہ کرتے وقت ایک اور چال چلی تھی کہ جہاز سے تمام جنگی علات ہٹا لیے تھے تاکہ دشمنوں کو یہ ایک عام سا جہاز نظر آئے اسی وجہ سے ریجنال نے دوکہ کھایا اور پوری شدت کے ساتھ مصری جہاز کا تاقب شروع کر دیا مگر یہاں بھی وہ فریعہ نظر کا شکار ہوا اسے اندازہ نہیں تھا کہ جس جہاز کا تاقب کیا جا رہا ہے اسے چلانے والا مصری بحری بیڑے کا سب سے مہر جہازران حالد بن عباد ہے مصری جہاز کو پکڑنے کے جوش میں ریجنال اپنا خوش کھو بیٹھا اس کے جہازرانوں نے اپنی پوری طاقت اور فنی محارت سرف کر دی مگر حالد بن عباد کا جہاز ان کے ہاتھ نہیں آیا یہاں تک کہ اندوں کی طرح مصری جہاز کا تاقب کرتے کرتے ریجنال کا بحری بیڑا سلطان سلاودی نیوبی کے بیڑے کے مقابل آ گیا امیر البخر کی جنگی چال کامیاب ہو گئی اب ریجنال کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے جہازوں کو سلامتی کے ساتھ واپس لے جا سکے نتیجہ تنیسائی جہازران اور سپائی اپنے جہازوں سے نکل کر جانے بچانے کے لیے ساحل کی طرف بھاگے اور پہاروں میں گز کر پنا لی ان فتنہ کر سلیبیوں کا کھلے میدان ہی میں خاتمہ ہو جاتا لیکن امیر البخر کے شہ سوار پیچھے رہ گئے تھے پھر جب وہ نوے جہاز امیر البخر تک پہنچے تو ان پر صورتحال واضح ہوئی اس کے بعد دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مصری جہازوار کمانوں سے چھوٹے تیروں کی طرح سلیبیوں کے تاقب میں آگے بڑھے اور ریجنال کے ساتھ اس کے تمام سپائیوں کو ربوخ کی گھاٹیوں میں گیر لیا پھر تھوڑی ہی دیر میں پوری گھاٹی سلیبیوں کی چیخوں سے گون جھوٹی مصری جہازوار پہلے ہی خبر سن کر نفرت اور غزب کی آگ میں جل رہے تھے کہ ریجنال کا بہری بیڑا مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے آیا ہے مصری جہازوار کے غزب کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ہر عیسائی سپائی کو کئی ٹکروں میں تقسیم کر دیا تھا مگر ابھی ریجنال کے دن پورے نہیں ہوئے تھے وہ کسی نہ کسی طرح ربو کی گھاٹی سے نکل کر فرار ہو گیا مصری جہازوار نے کستن چند عیسائی سپائیوں کو زندہ گرفتار کر لیا تھا تاکہ انہیں عبرت کے طور پر سلطان سلاوڈی نیوبی کے سامنے پیش کیا جا سکے امیر البخر نے ریجنال کے تمام جہازوں پر قبضہ کر کے انہیں اپنے بہری بیڑے میں شامل کر لیا پھر جب مصر کی بہری فوج ایک تاریخ ساز اور عظیم الشان قطق کے بعد اسکندریہ کے ساحل پر اتری تو مقامی مسلمانوں کا جوش و خروش قابلی دیت تھا اسکندریہ کے باشندوں نے دور تک اپنے فوجیوں کے راستے میں پھولوں کے امبار لگا دیئے تھے فرتجز بات میں ہر شہری ہر سپائی کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا تھا صرف اس لیے کہ ان سپائیوں نے ریجنال کے شیطانی منصوبے کو ربو کی گھاٹی میں دفن کر دیا تھا پھر جب سب سے آخر میں عیسائی قیدی لائے گئے تو اہلی ایمان کا مجمع اس قدر مشتعل ہوا کہ ان تمام حصیروں کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا اگرچہ امیر البخر نے اسکندریہ کے غزبناک عوام کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا پھر جب امیر البخر والی مصر کو فتح کی نویت سنانے کے لیے کاہرہ کی طرف روانہ ہوا تو سلطان سلاودین ایوبی نے کاہرہ کی حدود سے نکل کر اپنے امیر البخر کا اس قدر والحانہ استقبال کیا کہ جوش جذبات میں اس کی پیشانی کو جوم لیا نے تمام عمراء کے سامنے باوازی بلند کہا اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہاں میں عجر عظیم اطاف فرمائے کہ تم نے مجھے قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا شرمندہ تو میں اب بھی ہوں سلطان معظم امیر البخر نے انتہائی غمزدہ لہچے میں کہا مجھے زندگی بر اس کا شدید کلک رہے گا کہ میں مردور ریجنال کو اس کے انجام تک نہ پہنچا سکا تم کیوں داس ہوتے ہو سلطان سلاودین ایوبی نے امیر البخر کو محاطب کرتے ہوئے کہا اسے اس لیے زندگی چھوڑا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری قسم پوری کرنا چاہتا ہے اب مجھے یقین آ گیا کہ ریجنال میری ہی ہاتھوں قتل ہوگا سلطان سلاودین ایوبی کو والی ایک کرک ریجنال کے برش نکلنے کا بہت افسوس تھا مگر پھر بھی یہ احساس انتہائی مسرط اور سکون کا باعث تھا کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ اس شیطان کے ناپاک منصوبے سے محفوظ رہے تھے جنگ حتین کے قیدیوں میں کرک کا حاکم ریجنال بھی شامل تھا اور اسے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ سلطان سلاودین ایوبی اسے اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کی قسم کھا چکا ہے اس لیے ریجنال نے اپنی جان بچانے کی حاطر جھوٹ بولا اور غلط نام بتا کر آگے بڑھ گیا تو سلطان نے اپنے چھوٹے بھائی ملے قادل کو محاطب کرتے ہوئے کہا کیا ان کے ایڈیوں میں کرک کا حاکم ریجنال نہیں ہے سلطان محترم میں ریجنال سے شکلاً واقف نہیں ہوں ملے قادل نے معذرت خوانہ لہچے میں کہا ریقادل کا جواب سن کر ریجنال نے سکون کی سانس لی کہ وہ سلاودین ایوبی کو فریب دینے میں کامیاب ہو گیا ہے یک یک سلاودین ایوبی بہت زیادہ مسترب نظر آنے لگے میری اطلاعات کے مطابق ریجنال میدان جنگ سے فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے پھر وہ کہاں گیا کیا وہ عام قیدیوں کے ساتھ کسی دوسرے ہیمے میں موجود ہے جاؤ اسے تلاش کرو اور اگر وہ نہ مل سکے تو کڑکے کچھ سپائیوں کو میرے ہیمے میں لے کر آؤ سلطان کا حکم سنتے ہی ملے قادل تیزی کے ساتھ ہیمے سے نکل گیا اور سلطان سلاودین ایوبی شدید استراب کے عالم میں ٹہلنے لگے اور ایک ایک قیدی کے قریب جا کر گہری نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگے تمام قیدی اپنے اپنے علاقوں کے حاکم یا معزز سردار تھے ان اسیرانی جنگ میں سے صرف دو قیدی والی کرک ریجنال کو چہرے سے پہچانتے تھے سلطان کے حیمے پر گہرہ سکوت تاری تھا مگر ہر قیدی کو اپنے دل کی درکنیں سنائی دے رہی تھی اور چہروں پر شدید خوف و حراس کے سائے لرز رہے تھے اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی زندگی زندہ میں گزرے گی یا اسے مقتل میں لے جا کر قید حیات سے ازاد کر دیا جائے گا آخر کچھ دیر بعد ملک عدل دو عیسائی سپائیوں کو لے کر سلطان سلاودی نیوبی کے حیمے میں داخل ہوا اور عرض کرنے لگا قرق کے بہت سے سپائی مارے گئے اور باقی میدان جنگ سے پرار ہو گئے بس یہ دو گرفتار زندہ بچے ہیں قرق کے سپائیوں کو سلطان کے حیمے میں موجود پا کر ریجنال کے چہرے پر ہوایاں اڑنے لگی تھی اس نے اپنے ٹوٹتے ہوئے اصاب پر قابو پانے کی بہت کوشش کی مگر وہ سلطان سلاودی نیوبی کی اقابی نظروں سے اپنی اس بکرتی ہوئی قیفیت کو پوشیدہ نہ رکھ سکا تاہم سلطان نے اتمام حجت کے لیے قرق کے دونوں کے دی سپائیوں سے پوچھا مجھے بتاؤ کہ یہاں کھڑے ہوئے لوگوں میں سے تمہارا حکمران ریجنال کون ہے سپائیوں سے سوال کرتے وقت سلطان سلاودی نیوبی کی پوشت والی کرک ریجنال کی طرف تھی سپائیوں نے گبرہ کر اپنے حکمران کی طرف دیکھا ریجنال نے اپنی آنکھ کے اشارے سے دونوں سپائیوں کو ہموش رہنے کے لیے کہا ان لوگوں میں سے کوئی بھی ہمارا بادشاہ نہیں ہے دونوں سپائیوں نے بیعک سبان پر جوش لیچے میں کہا جب ہمیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم یہ جنگ ہار جائیں گے تو ہم نے اپنے آقا سے کہہ دیا تھا کہ میدان جنگ سے نکل جائیں اب تک وہ بحفاظت کڑک کے قلعے میں پہنچ چکے ہوں گے ریجنال کی سپائیوں نے بڑی صفائی کے ساتھ ایک منگڑت کہانی سنا ڈالی تھی کڑک سپائیوں کا جواب سن کر سلطان سلاودی نے یوں بھی مسکرائے بے شک تم نے جھوٹ بولنے میں وہی مہارت دکھائی کہ تمہاری قوم کی خاص عادت ہے مگر پھر بھی تم سے اس دوران دو بڑی غلطیاں سرزت ہوئیں ایک یہ کہ میرا سوال سنتے ہی تم نے گبرا کر اپنے آقا ریجنال کی طرف دیکھا تھا جو میرے پیچھے کھڑا ہے سلطان سلاودی نے یوں بھی نیک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تمہاری دوسری غلطی یہ ہے کہ تم نے خیمے میں موجود تمام جنگی قیدیوں کا جائزہ نہیں لیا صرف ایک شخص کے چہرے پر اپنی نظریں ملکوس کی رہے ہیں کا واضح مطلب ہے کہ تم نے خیمے میں داخت ہوتے ہی اپنے حکمران کو پہچان لیا تھا تم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں اسی وقت ریجنال تک پہنچ گیا تھا جب تمہاری تلبی سے پہلے اس کے چہرے پر وحشت و بدخواسی نمائع ہو گئی تھی اگرچہ میں تمہارے جھوٹ بولنے کے بوجود ریجنال پر فرد جرم آیت کر سکتا ہوں لیکن ہم اہلی ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ تھوز شواہد دلائل اور گوائیوں کے بعد کسی مقدمے کا فیصلہ کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جلدبازی میں ہمارے ہاتھوں کسی بے گناہ کو نقصان پہنچ جائے یہ کہہ کر سلطان سلاودین ایوبی چند لیمہوں کے لیے مڑے اور والی اکڑک کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھنے لگے ریجنال کا چہرہ موت کے ہوف سے زرد ہو گیا تھا سلطان سلاودین ایوبی پلٹ کر دوبارہ کڑک سبائیوں سے محاطب ہوئے میں تمہیں سچ بولنے کا ایک اور موقع فرام کرتا ہوں اگر تم دونوں اس بات کی تصدیق کر دو کہ یہی تمہارا آقا ریجنال ہے تو میں تمہاری زنجیریں کھول کر تمہیں ازاد کر دوں گا پھر جیسے ہی سلطان سلاودین ایوبی کی بات ختم ہوئی دونوں کڑک سبائی جد کی جذبات سے بے کابو ہو کر چکھنے لگے خدا وان خدا کی قسم یہی ہمارے آقا ریجنال ہے کڑک سبائیوں کی گواہی مکمل ہوتے ہی سلطان سلاودین ایوبی نے اپنے چھوٹے بھائی ملک آدل کو حکم دیا ان دونوں کو رہا کرنے کے ساتھ ساتھ گوڑے بھی فرام کر دو تاکہ یہ آسانی سے اپنے گروں کو واپس جا سکیں سلطان کا حکم سنتے ہی ملک آدل دونوں کڑک سبائیوں کو لے کر خیمے سے نکل گیا سلاودین ایوبی کا بیٹا الافصل بڑی حیرت سے یہ ساری کاروائی دیکھ رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بابا والی ایک کڑک ریجنال کے ساتھ کیا سلوک کریں گے ملک آدل کے جاتے ہی سلطان سلاودین ایوبی تیزی کے ساتھ پلٹے ہمیں میں موجود تمام عیسائی جنگی کے دیوں نے دیکھا یکا یک والی مصر کی مزاجی کے فیت یکسر بدل گئی ہے کچھ دیر پہلے جس شخص کے چہرے پر ٹھیراؤ اور ہونٹوں پر مسکراہت تھی اب اسی چہرے پر نفرت کی آنکھ بڑک رہی تھی اور آنکھوں سے کہر کے انگارے برس رہے تھے ہمیں میں موجود سارے عیسائی و مراج شدید حیرت و پریشانی میں مقتلع تھے کہ آخر سلطان سلاودین ایوبی والی ایک کرک ریجنال پر اس قدر برہم کیوں ہے ابھی وہ سب کے سب اسی ذہنی الجن میں گرفتار تھے کہ اچانک ان کی آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا سلطان سلاودین ایوبی نے چند قدم آگے بڑھ کر ریجنال کے مو پر تین بار تھوکا پھر والی ایک کرک کو محاطب کر کے انتہائی غزبناک لہچے میں کہا تجھ پر اللہ اور اس کے تمام فرشنوں کی ہزار بار لانت ہو ساودین ایوبی نے یہ الفاظ تین بار دہرائے پورے حیمے پر سکوت مرکتاری تھا پھر والی اے مصر تیزی سے مڑے اور دوسرے جنگی قیدیوں کو محاطب کر کے بولے یہ اس وقت سے میری نظر میں دنیا کا سب سے زیادہ ناپاک اور لانت ستا انسان ہے جس نے دو بار حجاز مقدس کو تباہ و برباد کرنے کی قسم کھائی تھی اور ایک بار کافلے کے لوٹے جانے والے مسلمانوں نے رحم کی درخواست کی تھی تو اس مردود نے کہا تھا کہ اب تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آ کر بچائیں گے یہ واقعہ سن کر میں نے بھی دو بار قسم کھائی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ملون کے جسم پر تصرف بخشا تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا سوحالے کے کائنات نے مجھے میری قسم پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس شیطان کے ارادے کو حاق میں ملا دیا یہ کہہ کر سلطان سلاودی نیوبی نے اپنی شمشیر بینعام کی ہوت کے خوف سے ریجنال کا چہرہ زرد ہو گیا تھا اور اس کا پورا جسم اس کمزور شاہ کی طرح لرز رہا تھا جو آنڈی کی زد میں ہو پھر دیکھتے ہی دیکھتے ریجنال سلطان سلاودی نیوبی کے قدموں پر گٹ پڑا اور اپنے گناہ کی معافی مانگنے لگا اگر میں تجھے معاف کر دوں تو میری قسم کا کیا ہوگا ریجنال کی معافی کی درخواست کے جواب میں سلطان سلاودی نیوبی نے انتہائی نفرت عمیز لہچے میں کہا تیرا گناہ وہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں اور میری قسم وہ قسم ہے جس کا کوئی کفارہ نہیں یہ کہہ کر سلطان سلاودی نیوبی نے اپنے سپائیوں کو حکم دیا کہ ریجنال کی زنجیریں کھول دی جائیں والی گڑک کا آخری وقت قریب آ چکا تھا یہ منظر دیکھ کر دوسرے قیدی عمرہ کے چہرے بھی شدت خوف سے بے جان نظر آ رہے تھے مرنے سے پہلے ریجنال نے ہر طرح زندگی کی بیک مانگ لی مگر سلطان سلاودی نیوبی نے اپنی قسم پوری کی اور تلوار اٹھانے سے پہلے اس کو محاطب کرتے ہوئے کہا میری ذاتی خواہش تو یہ تھی کہ ترے جسم کے ایک ایک حصے کو الگ کروں اور تجھے ترپا ترپا کر کئی مہینوں میں ترے انجام کو پہنچاؤں مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت اللہ علیہ وسلم ہے ان کی ایک حدیث مبارک ہے کہ کسی پاگل کتے کے جسم کے بھی ٹکڑے نہ کرو اسے ایک ہی وار میں قتل کر دو پس یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا صدقہ ہے کہ تو عذیتناک موت سے بچ گیا پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سلطان سلاودی نیوبی کی شمجیر فضاء میں بلند ہوئی اور دوسرے ہی لمحے ریجنال کی کٹی ہوئی گردن زمین پر پڑی ہوئی تھی اور جسم تڑپ رہا تھا پھر جب والی کرک کی لاش تھنڈی ہو گئی تو سلاودی نیوبی نے اپنے سپائیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا اس شیطان کو اٹھا کر کھلے میدان میں پھینک دو